بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیا حال چال ہے آج میں کوئی ویلوگ نہیں لے کے آئی بلکہ میں حلوہ بنانے لگی تھی تو میں نے بولا کہ آپ لوگ کے ساتھ پشیئر کروں کہ ہم گاؤں میں کیسا حلوہ بناتے ہیں تو جناب اس کے لئے آپ نے پہلے لینا ہے ایک کب دیسی گھی اور اس حلوے کے لئے دیسی گھی ہی لینا ہے کیونکہ دوسرے گھی جو آئل سے کبھی بھی حلوہ اچھا نہیں بنتا ہے ہمیشہ دیسی گھی کا حلوہ بہت اچھا بنتا ہے اور وہ صحت کے لئے بھی بہت اچھا ہوتا ہے ایک کب حلوہ میں آپ نے ایک ہی کب سوجی کا ڈالنا ہے اور پھر اس کے بعد ان کو بھوننا ہے اچھا سا اور بھوننا اس طرح ہلکی آنچ پہ ہے کہ سوجی کو بہت زیادہ براؤن نہیں کرنا ہے ہلکی ہلکی آنچ پہ اچھا سا بھوننا ہے تاکہ اس کے خوشپو آنے لگے اور میں نے دیکھا کہ آج کل بلکل جب سے یہ میٹھے ڈیزرٹ وغیرہ چال پڑے ہیں ہمارے دیسی ہلوے بلکل ختم ہو گئے ہیں حالانکہ پہلے ماہیں بکائے دا آٹے کا ہلوہ وغیرہ دیتے تھی اور دوسری طرف آپ نے لے لینا ہے تقریبا آدھا کلو دودھ اس میں آپ نے تین انڈے ڈالنا ہے اور ایک ہی کپ چینی ڈالنا ہے اور وہ اچھا سا مکس کرنا ہے انڈے اگر تو آپ کو دیسی مل جائیں تو بہت اچھی بات ہے لیکن نہیں تو دوسری انڈے بھی چل جائیں گے اور جو ہے اس میں اتنا یہ مزے کو ہوتا ہے کہ آپ لوگوں کو اس میں کوئی بھی دوسری چیز ایڈ کرنے کی ضرورت جیسے نٹس وغیرہ اگر ڈالنے تو اچھا ہے کوئی ڈرائی فروٹ نہ بھی ڈالیں گے تو یہ ہلوہ بہت مزے کو ہوگا لیکن اگر آپ ڈرائی فروٹ ڈال دیتے ہیں تو ظاہری باتیں اس کی غزائیت میں بھی اضافہ ہو جائے گا اور ٹیسٹ میں بھی اضافہ ہو جائے گا فیلحال میرے پاس گھر میں کوئی چیز اویلبل نہیں تھی تو مجھے لیکن گھر اسے فرمایش آئی تھی کہ ہلوہ بنا دو تو میں نے کہا چلو ہلوہ بھی بناتے ہیں اور آپ لوگوں کے ساتھ اپنی ریسپی بھی شیئر کرتے ہیں جیسے جیسے بزار سے ریڈی میٹ چیزوں کا ریواج بنتا جا رہا ہے ہمارے گھروں سے یہ دیسی چیزیں ختم نہیں ہوتی جا رہی ہیں حالانکہ پہلے بچوں کو آٹے کا حلوہ اور اس ٹائپ کی چیزیں دی جاتی تھی اب بچے اس طرح سے کھاتی ہی نہیں اور یہ ہم نے اس میں مکسٹر ڈال دیا ہے اور مکسٹر ڈالنے کے بعد آپ نے اس کو اچھا سا ہلانا ہے تاکہ سوجی کے اندر گھٹلیاں نہ بنیں شروع میں تھوڑا تیز ہلانا پڑے گا اور آنچ جو ہے وہ کافی دھیمی کر دیں تاکہ یہ گھٹلیاں اندر سے نہ ٹوٹ جائیں اور یہ گھٹلیاں ٹوٹنے کے بعد ہم اس کو پھونیں گے اور اس کو آہستہ آہستہ یہ جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ اتنا زیادہ تھک نہیں ہوگا آہستہ آہستہ وہ پکا جائے گا تو تھک ہوتا جائے گا کسٹر ڈال کی طرح شروع میں بس آپ نے مسلسل چمچہ ہلانا ہے کیونکہ اگر آپ نہیں ہلائیں گے تو پھر جو ہے وہ حلوے کی گھٹلیاں اندر بھان جائیں گے سوجی کی اور جو بعد میں اتنا مزہ نہیں دیں گی یہ جناب اب حلوہ ہمارا بھنائی کی سٹیج پہ آ گیا اور اب ہم نے بھوننا ہے اور اس میں مزہ کی بات یہ ہے جو حلوہ ہلکی ہلکی سی دھیمی سی آنچ پہ نیچے لگتا ہے تو مطلب وہ انڈے ہوتے ہیں تو اس کی وجہ سے جو نیچے لگتا ہے تو وہ بہت زیادہ بعد میں تھوڑا سے کرسپ ہو کے بہت زیادہ مزہ دیتا ہے آہستہ آہستہ جناب اب ہم ان کی بھنائی کر رہے ہیں اور خوشبو بڑی اچھی دیسی گھی کی اٹھ رہی ہے اور یہ دیکھیں یہ ہلکا سے جب بھنائی کرتے ہوئے نیچے تھوڑا سا لگتا ہے وہ لگنا کیا کہنے ہیٹ لگنے سے انڈے کی پکائی ہوتی ہے تو بہت اچھا حلوہ ریڈی ہو جائے گا اب ہمارا ضرور بھنائیے گا ٹرائے کیجئے گا ضرور بھنائیے گا اور بتائیے گا کہ کیسا بنا اللہ حافظ اللہ حافظ